بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزو آج کی اس ویڈیو میں محبت کا یہ شدید ترین عمل میں اس شرط پہ آپ کو دوں گا کہ آپ نے صرف مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اس عمل کی تاثیر انتہائی تیز ہے انتہائی سخت ہے اور سامنے والے شخص کو محبت میں اندہ پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے عملیات کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جب سامنے والے شخص پہ شدید ترین محبت کا دورہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر جتنے بھی عملیات دیے جاتے ہیں یہ سب نوری ہیں ان کا صرف فائدہ ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی جائز ہے تاکہ آپ شادی کر سکیں اپنے روٹوں کو منا سکیں اور اپنا جائز مقصد حاصل کر سکیں اس عمل کو کسی بھی دن تیار کیا جاتا ہے لیکن اتوار کا دن اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت یہ اس کے لیے بہترین ساتھ ہے ایک صفید کاغذ پر پہلے آپ نے دائیں بائیں تھوڑے فاصلے پہ ایک ایک لکیر لگا لینی ہے اوپر سے نیچے آپ نے اس کو کھلا رکھنا ہے پھر دائیں طرف آپ نے چار ضرب چار کا ایک مربع نقش بنانا ہے بائیں طرف تھوڑی سی جگہ تھوڑی سی جگہ اوپر اور تھوڑی سی نیچے آپ نے خالی رکھنی ہے صرف پاکی کی حالت میں اس کو لکھنا ہے اور محبوب کا مکمل تصور رکھنا ہے سب سے پہلے اس نقش کے اوپر کی طرف یہاں پہ توے لام اس کے نیچے تین بار ہے ڈال کے یہاں سے بند کریں گے اسی طرح مزید تین نقش ہم لکھیں گے اس کے بعد نقش کی بائیں طرف ہم توے لام اور ایک بار ہے ڈالیں گے اسی کے نیچے مزید دو بار یہی نقش بنائیں گے اسی کے آگے ہم توے بے لام اور ہے مزید دو بار یہی نقش بنائیں گے پھر اس نقش کے نیچے کاف لام اور ایک بار ہے یہی نقش مزید دو بار ہم بنائیں گے اس کے نیچے ایک لکیر لگائیں گے اور اس کے اوپر عداد لکھیں گے ایک 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 تین تین نو لالا نو سات سات سفر ایک سفر اس کے بعد نقش میں آجائیں این الف اور دو این الف کو الہدہ بھی لکھ سکتے ہیں این الف اور دو یہی چال آپ استعمال کریں این الف اور دو این الف اور دو اس کے نیچے سات نو ان تمام خانوں میں سات نو لکھیں گے باقی کے دونوں جو خانے ہیں ان سب میں نو نو لکھا جائے گا اس کے بعد یہ جو ہم نے لکیر لگا کے عداد لکھے تھے اس کے نیچے لکھیں گے محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام علاہب فلان بن فلان یعنی آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام این اس طرح کے آپ نے کم از کم تین نقش تیار کرنے ہیں تین سے زیادہ آپ چاہیں تو پانچ سات یا گیارہ بھی کر سکتے ہیں ان نقوش کو تیار کر کے اپنے سامنے رکھیں اور کم از کم ایک تسبیح یا ودودو کی پڑھیں یہ یا ودودو آپ نے یہاں پہ لکھنا نہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ لکھا ہے صرف ایک تسبیح پڑھ کے تمام نقوش کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے جس روز آپ نے یہ نقش تیار کیا ہوگا اسی روز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک نقش کو آپ نے جلانا ہے جلانے کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی بتی بنائیں نئے چراغ کے اندر چمبیلی کا تیل ڈال کے چراغ کی آگ کو محبوب کے گھر کی طرف کر کے آپ جلائیں بہتر ہے خود پاس بیٹھیں ورنہ آپ وہاں سے چلے جائیں اپنے ذہن میں تصور رکھیں یہ ایک دن کا عمل ہے اس سے اگلے دن باقی جتنے نقوش آپ کے پاس ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ نے اکٹھے ایک ہی چراغ کے اندر رکھنے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو جلانا ہے جس طریقے سے آپ نے پہلا چراغ جلایا تھا ہر دفعہ نیا چراغ اور نیا تیل آپ اس میں ڈالیں گے اگر آپ یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے تو پہلے دن صرف ایک نقش کو بغیر چراغ کے ویسے ہی کہیں پہ کھڑے ہو کے آپ جلا دیں اور اس سے اگلے دن باقی تمام نقوش کو اکٹھا آپ جلا دیں دونوں طریقوں سے انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر ملے گی اور بہت اچھی تاثیر ملے گی لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا اور صرف جہاں پہ مجبوری ہو وہاں پہ کیجئے گا کیونکہ اس کی تاثیر اندھائی سخت ہے اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ